اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین گفتگو چل رہی ہے جنگ احزاب اور جنگ خندق کے تعلق سے بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ خندق کود کر کچھ کافر آ گئے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے ان میں سے ایک بہادر شہسوار کا قتل کر دیا اس کے بعد ان لوگوں کو آنے کی ہمت نہیں ہوئی دونوں طرف سے تیر اندازی ہوتی رہی اور صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کاروائی میں اتنے مشغول رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نمازیں چھوٹ گئیں اور جب نمازیں چھوٹی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظالموں کے ان کافروں کے اور ان مشرقوں کے خلاف بدعا کر دی اس کے بعد تیر اندازی سے چونکی حملے ہو رہے تھے اس لیے بہت زیادہ دونوں طرف کا نقصان نہیں ہوا چھے مسلمان شہید ہوئے اور دس کافروں کو قتل کیا گیا اس میں سے ایک دو کافروں کو تلوار سے مارا گیا تھا بقیہ کافر تیر اندازی سے یا تیر کے ذریعے وہ ہلاک ہوئے سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو انسار کی طرف سے ان کے سردار تھے ان کو بھی بازو میں ایک تیر لگا اور اس تیر نے بہت گہرہ زخم حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا انہوں نے دعا کی اللہ رب العالمین سے کہ اے اللہ اگر اس میں میرے لیے موت بہتر ہے تو اے اللہ مجھے موت دے دے لیکن مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں بنو قریضہ کا انجام اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں اس لیے کہ بنو قریضہ کے ساتھ ان کے تعلقات تھے جن کو انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے آپ کے سامنے اور ادھر ایک اور معاملہ ہو گیا معاملہ کیا ہوا بنو قریضہ جو صرف اب یہودیوں کا ایک قبیلہ مدینہ میں آباد تھا دو قبیلوں کو مسلمان بھگا چکے تھے بنو قینقہ اور بنو نظیر اب یہودیوں کا صرف ایک قبیلہ بنو قریضہ باقی رہ گیا تھا ان لوگوں نے بھی گداری کر دی ان لوگوں نے گداری کر دی اب جب گدار اپنی جماعت میں اپنے علاقے میں پیدا ہو گئے اندر اپنے گدار پیدا ہو جائیں تو یہ بہت بڑے نقصان کا ذریعہ اور سبب ہوتا ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کارنامہ یہاں نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کے آس پاس حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو ایک یہودی یہاں گھوم رہا ہے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے لگتا ہے کچھ یہ لوگ حملہ کرنے کا پلان بنا رہے ہیں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ توجہ نہیں دی لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی اور انہوں نے اس دشمن کا کام تمام کر دیا ایک تدبیر کے ذریعے اس دشمن کو ختم کر دیا لیکن برو قریضہ کی غداری یہ ظاہر ہو چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے ایک کمیٹی آپ نے ایک جماعت اس خبر کی تحقیق کے لیے بھیجا کہ دیکھو بنو قریضہ واقعی انہوں نے غداری کی ہے یا نہیں کی ہے لیکن آپ نے صحابہ سے کہا کہ جا رہے ہو اور جب خبر کی تحقیق ہو جائے تو آ کر کے مجھے اشارے میں بتا دینا مسلمانوں کو خبر لگ جائے گی تو انتشار پھیل جائے گا لوگوں کے ذہن میں عجیب عجیب طرح کے اندیشے آئیں گے اور یہ مسلمان یہ تمام لوگ گئے یہ ٹیم گئی خبر کی تحقیق ہوئی کہ واقعی بنو قریضہ نے غداری کر لی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے اور کسی طرح سے یہ خبر لیک بھی ہو گئی مسلمانوں کو معلوم پڑ گیا کہ بنو قریضہ نے غداری کی ہے سورة الاحزاب میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے ادھ جاؤکم من فوقکم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارِ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ بْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلزَالًا شَدِیدًا اوپر سے نیچے سے اندر سے ہر طرف سے دشمن آ چکے تھے تمام لوگ صحابہ کو مسلمانوں کو مدینہ سے ختم کرنا چاہ رہے تھے حالات ایسے ہو گئے کہ مسلمانوں کو مکمل طور سے ججوڑ کر رکھ دیا گیا یہی موقع تھا کہ منافقوں نے کہا مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا تھا لیکن جن کا ایمان پختا تھا انہوں نے جب اس پورے لشکر کو دیکھا تو ان لوگوں نے کہا حَذَا مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے سچا وعدہ کیا تھا بنو قریضہ کی غداری کے بارے میں معلوم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے لیکن پھر ایک خوشخبری ملی ایک صحابی حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نوعائے یہ دشمنوں کی طرف سے تھے لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہا اللہ کے نبی میں مسلمان ہو گیا ہوں لیکن میری قوم کو ابھی میرے اسلام کے بارے میں نہیں معلوم ہے میں اسلام کی کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں میں کوئی کام آنا چاہتا ہوں آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو ایک کام کرو ان دشمنوں کے درمیان تفرقہ ڈال دو ان کے ذہنوں کو منتشر کر دو ان کے درمیان پھوٹ ڈال دو نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پہلے بنو قریضہ کے پاس گئے ایک تدبیر کیا کہا بنو قریضہ کے لوگوں تم تو یہی کے ہو تمہارا گھر یہاں ہے تمہارا مال یہاں ہے تمہاری اولاد یہاں ہے یہ دشمن باہر سے آئے ہوئے ہیں یہ چلے جائیں گے لیکن تم یہی رہو گے محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو معلوم ہوگا تو کل تم سے وہ بدلہ لیں گے بنو قریضہ کی آنکھ کھلی تو بنو قریضہ نے کہا ہم لوگ کیا کریں ہم نے تو دشمن سے ان کافروں سے بات چیت کر لیا ہے تو نعیم بن مسعود رضی اللہ و انہوں نے کہا ان سے تعوان کا مطالبہ کرنا کہنا کہ اپنے کچھ آدمی بطور گروی بطور گرفتاری کے ہمارے پاس بھیج دو اگر وہ لوگ بھیجتے ہیں تب تم ان کی مدد کرنا ورنہ ان کی مدد نہیں کرنا ادھر ان کے بنو قریضہ سے یہ بات کہی اور ادھر مشرقین کے پاس گئے اور اپنی تدبیر کی اور کہا دیکھو بنو قریضہ کے لوگوں نے غداری کر دی ہے وہ تمہارا ساتھ چھوڑنا چاہتے ہیں اور پورا پلان ان کے سامنے پوری بات ان کے سامنے رکھی اور آخر آخر میں ایسا ہوا یہ تدبیر کامیاب ہو گئی بنو قریضہ کے لوگوں نے ادھر سے گرفتاری کا مطالبہ کیا کافروں نے ان کی بات نہیں مانی اور کافروں نے جب ان سے مدد کے لیے کہا تو بنو قریضہ مدد کے لیے نہیں آئے کیونکہ ان کو آدمی نہیں بھیجے گئے تھے اس طریقے سے ان دونوں کے درمیان پھوٹ پڑ گئی اللہ کی طرف سے یہ مدد آئی تھی مزید اللہ نے مدد اس طریقے سے کی اللہ نے تیز ہواوں کا طوفان بھیج دیا جس طوفان کے آنے کے بعد دشمن کے خیمے الٹ گئے تو اس طوفان کے آنے کے بعد ان کی ہانڈیا پلٹ گئی اور دشمن قوم پر اللہ نے روب و دب دبا مسلمانوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف ڈال دیا اور دشمن میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے اس طریقے سے اس جنگ میں جنگ احزاب میں جہاں مسلمان بڑے پریشان ہوئے جہاں اعصاب کی جنگ تھی جہاں ذہنی اعتبار سے جنگ ہو رہی تھی مسلمان بڑے پریشان تھے لیکن ایک صحابی کی تدویر کے ذریعے اور اللہ کی مدد کے ذریعے یہ سارا کام اس میں مسلمان کامیاب ہو گئے مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کامیابی دے دی یہ بات ہے یہ غزوہ شوال کے مہینے سے شروع ہوا اور چلتے چلتے زیقادہ کے مہینے تک چلا سن پانچ ہجری کی بات ہے اور پھر جب بنو قریضہ نے غداری کی اور ادھر کافروں کو شکست ہوئی وہ لوگ میدان چھوڑ کر بھاگے خندق کا کھودنا کامیاب رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے جب فارغ ہو گئے جنگ کے تمام حالات ختم ہو گئے تو بنو قریضہ کی غداری کا انجام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دکھایا کہ غداری کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے رکھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ